تلنگانہ کے محکمہ سہت کے ڈائریکٹر ڈاکٹر سنیواز سراؤ نے تلنگانہ میں جنوری میں لوگڈان کے تلاعات کو بے بنیاد خرار دیا اور کہا کہ ہم نے کرونا کی لہروں کے دوران کئی باتیں سکھی ہے ریاست میں دو لہروں کے دوران لوگڈان اور نائٹ کرپیو بھی نافذ کیا گیا تھا انہوں نے انشاندہی کرتے ہوئے کہا کہ کرونا کی روک تھام صرف احتیاط سے ہی ممکن ہے ریاست میں کوئٹ کے پہلے ڈوز کے ست فیصد تکمیل ہو گئی اور دوسرے ڈوز کا کام 88 فیصد ہو گیا ہے عوام کو تشویش کی ضرورت نہیں ہے کرونا کی تیسری لہر میں مکرون کی علامات بھی معمولی ہے اور چند فیصد افراد کو ہی اسپتال میں داخل کروانے کی ضرورت ہے ان چند فیصد افراد کا تحفظ بھی ہماری ذمہ داری ہے تمام طرح کے احتیاط اور حکومت سے تعاون کے ذریعے سے تیسری لہر سے نمٹا جا سکتا ہے انہوں نے کہا کہ ریاست میں 15-18 سال عمر کے گروپ کے تمام افراد کو ٹیکوں کی فراہمی کے لیے ریاستی حکومت نے مکمل انتظام کیے ہیں ان ٹیکوں کا آج سے تلنگانہ میں آغاز ہوا ہے انہوں نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ حکومت نے ٹیکوں کی فراہمی کے لیے کئی مراکس خیم کیے ہیں انہوں نے کہا کہ کرونا کی تیسری لہر کے پیش نظر بچوں کو ٹیکوں کی پروگرام کی شروعات کی گئی ہے جو ہمارے ملک میں تیار کی گئی ہے یہ دیسی ٹیکے تمام طرح سے محفوظ ہے انہوں نے سنکرانتری کے موقع پر حجوم کے جمع ہونے کی پیش نظر ایک سوال کا جواب دیتے ہوئے کہا کہ اس سلسلے میں ریاستی حکومت نے پہلے ہی عوامی اجتماعات پر پابندی آئیت کر دی ہے آنے والے دنوں میں کرونا معاملات میں اضافر کا امکان ہے جس کے پیش نظر تمام کو چوکسی کی ضرورت ہے سرید نواز نے کوویٹ کے اصولوں پر عمل کرنے کی ضرورت پر بھی زور دیا اور ساتھ ہی انہوں نے سیاسی جماعتوں سے بھی اپیل کی کہ وہ اپنے سیاسی سرگرمیوں کو نہ کرے جس میں عوام جمع ہوتے ہیں